شجرہائے نزدیت کے کاٹنے والے ہیں ہم دل میں علفت کے پرندے پالنے والے ہیں ہم خلد میں جانے سے ہم کو بھلا کون روکے گا جنابِ غوثِ آزم کے چاہنے والے ہیں ہم خلد میں جانے سے ہم کو بھلا کون روکے گا جنابِ غوثِ آزم کے چاہنے والے ہیں ہم بہت اچھے انداز میں آپ ادرات نے بھائی محترم شاہد رزاہ صاحب قبلہ کو سنا ہے اور اپنی دعاوں سے اپنی محبتوں سے نوازا ہے ماشاءاللہ ہندوستان کا بہتی قیمتی لہجہ اس وقت الحمدلہ بھی رسول پر موجود ہے ایک قیمتی ہیرہ الحمدلہ ہماری جماعت کا بہترین شاعر جس کا تعلق مبارک پر کی زمین سے ہے بھائی عبدالوکیل مبارک پوری صاحب قبلہ الحمدلہ ان کی آمد آمد ہے اور تمام تر علماء اکرام کے نورانی چہرے کی آپ زیارت کر رہے ہیں اور بھائی شویب صاحب قبلہ بنارس کی آمد اور اتھر ہمارے کچھ دوست حباب سلمان بھائی وغیرہ بھی آئے ہیں لیکن انہوں نے مجھ سے کچھ بتایا کی کچھ ضرورت اس وجہ سے میں وہی ہوں خیر آپ وہی رہیں اگر وہ ضرورت نہ ہوتی تو میں یہاں تک بھلا سکتا تھا جی اور آپ آتے ہیں خیر اگر اس مجمع میں بھی کوئی اگر ہمارے بڑے ہیں علماء ہیں تو وہ میری گزارش ہے کہ آپ بھی مباری اصول پر آئیں یہ بھی مباری اصول آپ کے لئے ہے آپ میری سراخوں پر آ کر کے بیٹھ سکتے ہیں ٹھیک ہے اگر کوئی اس میں سے علماء ہوگا اور اگر مولانا حافظ عالم کاری ہو آپ کی جگہ یہ ہے بھی مباری اصول ہے آپ یہاں آئیں آپ یہاں اچھے لگتے ہیں بہت اچھے انداز میں محترم شاہد رضا صاحب قبلہ کو سنا ہے تھوڑی دیر میں انشاءاللہ اولاد رسول اولاد غوث آزم حضرت علامہ شاہب حضور سید عادل میاں صاحب قبلہ کی آمد آمد ہونے والی ہے اور ساتھ میں خانوادہ علیہ حضرت کی ایک عظیم شخصیت شہزاد حضور رحان ملت حضرت علامہ مولانا تسلیم رضا صاحب قبلہ دامت برقات ملالیہ بر علی شریف کی آمد ہو جائے گی انشاءاللہ دونوں شخصیت کو آپ دیکھیں گے اور ان کے نورانی چہرے کی زیارت کریں گے اور بزرگوں کے فیضان سے مالا مال ہوگی یہ بتائیں کچھ شیر پڑھ دیا جائے ہاتھوں کو اٹھا کر کے بتائیں محبت سے سبحان اللہ مقبول بھائی آگئے ہوں تو آ کے سامنے کرسیوں پر بیٹھ جائیں آپ کی محبت جو آپ نے بلا لیا آپ کی محبت کا شکریہ حالانکہ بہت دنوں سے لمبا سفر تھا دو تین دن اوڑیسا میں رہا سورو میں اور پھر کل آیا گوپی گنز تھا گیانپور میں آج آپ کی محبت رب نے بلا لیا غوث آزم نے کرم کیا آگیا سمجھ رہے ہیں درہا محبت سے مسکرا کر بول دیں سبحان اللہ اور اوچھی آواز میں اوچھی آواز میں محبت سے بولیں یا رسول اللہ چار مسرے آمد سرکار کے حوالے سے سنیں چار مسرے سنیں کہ جشن میلاد مناؤ کہ حضور آئے ہیں آواز نہیں پہنچی میرے کانوں تک اور زور سے بولو نا سبحان اللہ کہ جشن میلاد مناؤ کی حضور آئے ہیں اور دشمنوں کو بھی بتاؤ کی حضور آئے ہیں کہ جشنے میلاد مناؤ کی حضور آئے ہیں اور دشمنوں کو بھی بتاؤ کی حضور آئے ہیں اور آپ سننی ہے تو کاتوں کی زمین پہ چل کر پھول کے پیڑ لگاؤ کی حضور آئے ہیں آپ سننی ہے تو کاتوں کی زمین پہ چل کر پھول کے پیڑ لگاؤ کی حضور آئے ہیں پھول کے پیڑ لگاؤ کی حضور آئے ہیں پھول کے پیڑ لگاؤ کی حضور آئے ہیں بہت اچھے اچھے شیر آپ حضرات میں شاہد بھائی سے سنا الحمدللہ غوث آزم کی شان میں سنا میرے آقا غوث آزم فرماتے ہیں اگر کوئی مرید مصیبت میں میرا نام لے تو عبدالقادر اسے بچا لیتا ہے سمجھے رہے تو ذرا سا بولتے ہیں یا غوث آزم معلوم ہے ابھی کچھ دن پہلے ہم لوگ سفر کر رہے تھے میں تھا اور سید عمین القادری صاحب تھے صادق رزوی صاحب تھے ممبئی شاہد بھائی بھی تھے ہم لوگ سفر کر کے آ رہے تھے چھاسی سے کار میں تھے اور آگے سید صاحب کی بلا بیٹھے ہوئے تھے بیچ میں میں تھا میرے بگل صادق رزوی صاحب تھے پیچھے شاہد بھائی سو رہے تھے آرام کر رہے تھے اب وہ کار جو ہے بہت تیزی کے ساتھ گزر رہی تھی ہائیوے سے اب وہ اچانک ایسا ہوا رات پروگرام کر کے غالباً تین بجے لوٹے الحباد آنا تھا میرے گھر پر حضرت کا قیام تھا اور گھر پر پروگرام تھا ایک پروگرام بدوئی میں تھا غوث آزم کی کرامت دیکھیں کہ غوث آزم اپنے مریدوں کی لاج کیسے رکھتے ہیں اب وہ جب ہائیوے سے نیچے آئے تو گاڑی چل لئی تھی اچانک جو ہے ڈرائیور سو گیا اس کو نیند آ گئی میں غوث آزم کا مقام بتانا چاہتا ہوں میرے آقا غوث آزم مصیبت میں کام کیسے آتے ہیں اور اپنے غلاموں کو اپنے مریدوں کو بچاتے کیسے ہیں سید صاحب بھی غالباً کچھ پڑھ رہے تھے اور پڑھتے پڑھتے ان کو بھی نیند لگ گئی اور صادق بھائی بھی سو گئے میں چگ رہا تھا اب ڈرائیور گالی ڈرائیو کر رہا ہے چلا رہا ہے روڈ سے گزر رہا ہے اچانا ڈرائیور کو نیند آتی ہے جب نیند آئی تو وہ سو گیا اور جب سو گیا تو پہلے اس نے دو تین جانور کو مارا جانور نکل گیا آگے جو روڈ پر بوڈ لگے ہوئے تھے کہ یہ گاؤں فلا ہے چنار ہے یا الہباد ہے اب اس نے دو تین بوڈ کو بھی مارا جب بوڈ کو مارا تو آگے کا جو حصہ تھا وہ پورا بلکل ختم اور آگے کا حصہ جس کو ائر بیک بولتے ہیں وہ سب پھٹ کر کے باہر آ گیا اس کے بعد اس نے ڈیوائیڈر سے مارتے ہوئے سیدھا گاڑی لے کر گیا نیچے قسم خدا کی جو ہے بہت گہریے کھائی تھی لیکن اللہ کا شکر ویسے سید صاحب بھی جگہ سب جگہ اور یا غوثِ آزم سب نے صدائے لگائی غوثِ آزم کو پکارا پگداد والے آقا کو پکارا سب نے کہا یا غوثِ آزم کرم سید صاحب کی بلا بھی یا غوثِ آزم اب ڈرائیور سو رہا ہے لیکن جب ہم لوگوں نے غوثِ آزم کو پکارا اپنے شیق کو پکارا سرکار غوثِ آزم عبدالقادر جیلانی کو پکارا تو ایسا لگتا ہے کہ کوئی آؤ ڈرائیور گاڑی پر آ کر کے بیٹھ گیا گاڑی جو یوں جا رہی تھی وہ گاڑی یوں گھوم گئی ڈرائیور سو رہا ہے گاڑی گئی اور آسانی کسا جا کر کے روڈ کے بالکل کنارے لگی جیسے ہی گاڑی کنارے لگی گاڑی میں سے دھوا نکلنے لگا دھوا نکلنے لگا میں فوراں گیٹ کھول کر کے باہر آیا اترا سادی بھائی کو تارا سید صاحب کو تارا شاہد بھائی تو سو رہے تھے یہ سو رہے آرام سے پھر یہ بھی باہر آئے لیکن اللہ کا شکر اتنا بھیانک ایکسیڈنٹ کے بعد غوثِ آزم نے ایسا کرم کیا کہ کسی ایک کو بھی خروش تک نہیں آئی تھی آپ گاڑی کی کنڈیشن دیکھیں گے پوری گاڑی کے آگے کا جو حصہ تھا نا پورا بلکل ختم اب وہاں سے دوسری گاڑی ہوئی وہاں سے میں سید صاحب کو لے کر کیا لیکن یہ اللہ کا شکر غوثِ آزم کی بہت بڑی کرامت میرے آقا سرکار غوثِ آزم اپنے مریدوں کی لاج کس قدر رکھتے ہیں تو آج آپ غوثِ آزم کی محفیل میں آئے ہوئے ہیں میرا دل کہتا ہے میں یقین کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ غوثِ آزم آپ کو بگداد سے دیکھ رہے ہیں آپ غوثِ آزم کو پکار رہے ہیں بات بگداد تک جا رہی ہے اب چار مصرے سنیں چار مصرے پڑھتا ہوں مقبول بھائی دل کہے گا تو ضرور بولیے گا ورنہ وہیں بیٹھے رہیے گا ہم غلامانِ نبی ہیں ہم سے جو ٹکرائے گئے آپ گئے تھے دمگلہ شریف ماشاءاللہ اور ابھی پھر ملاقات ہو گئی یہ حضرگوں کا کرم اور انشاءاللہ دعا کریں ملاقات ہوتی رہے ہم غلامانِ نبی ہیں ہم سے جو ٹکرائے گئے آواز آئے یار آواز آئے بولو نا سبحان اللہ کچھ لوگ ہیں جو بہت الٹا سیدھا بولتے ہیں جن کو سیدوں کا عدب ہی نہیں معلوم میں ان کے لئے شیر پڑھنا ہوں دیکھو اور غوثِ آزم کی شام دیکھو بتانا چاہتا ہوں کہ سرکارِ غوثِ آزم کے دربار میں جو کتہ رہتا تھا وہ شیر کو بھی پکڑنے کی طاقت رکھتا تھا سمجھ رہے اپنے موں میں دبوچنے کی طاقت رکھتا تھا تو میں شیر پڑھتا ہوں سنیں ہم غلامانِ نبی ہیں ہم سے جو ٹکرائے گا ہم غلامانِ نبی ہیں ہم سے جو ٹکرائے گا وہ ہماری ٹھوکروں سے خاک میں مل جائے گا ہم غلامانِ نبی ہیں ہم سے جو ٹکرائے گا وہ ہماری ٹھوکروں سے خاک میں مل جائے گا چھوڑ دے آلِ نبی سے تُو بغاوت چھوڑ دے چھوڑ دے آلِ نبی سے تُو بغاوت چھوڑ دے ورنہ ایک دن غوث کا کتہ تجھے کھا جائے گا نارِ تقبیر نارِ تقبیر جشنِ بحق الورا نارِ تقبیر بولاد کا دل پتھر کا جگر سب پارا پارا ہوتا ہے ہم جب نامِ علی کا لیتا ہو میدان ہمارا ہوتا ہے غلامانِ نبی ہیں ہم سے جو ٹکرائے گا وہ ہماری ٹھوکروں سے خاک میں مل جائے گا چھوڑ دے آلِ نبی سے تُو بغاوت چھوڑ دے ورنہ ایک دن غوث کا کتہ تجھے کھا جائے گا ورنہ ایک دن غوث کا کتہ تجھے کھا جائے گا کچھ لوگ ہیں جو کہتے ہیں اسلام میں دو ہی achtے یہ سنیوں نے ٹیسری عید کہا سے لائی اب اس نے سوال کیا اور سوال تو کیا صاحب اس نے جواب بھی دیا سوال کیا اس کے بعد شیر بھی اس نے کہا کیا یہ ذاتی مقا سے لائے ہو کہہ رہا ہے کہ یہ تیسری ادہ آئی کہا سے اور شیر بھی لکھ رہا ہے ہم لوگوں کے خلاف میں کیا یہ ذاتی مقا سے لائے ہو وہ کہتا ہے کیا یہ ذاتی مقا سے لائے ہو یا کسی کی دکاں سے لائے ہو تم کو خدا نے دی تھی دو ایدیں تیسری تم کہاں سے لائے ہو تیسری تم کہاں سے لائے ہو اب ایک عاشق کھڑا ہوا ایک عاشق رسول کھڑا ہوا ایک سنی شاعر کھڑا ہوا اس نے کلم کو اٹھایا جب اس نے سوال سنا سوال کرنے والے نے سوال کیا کیا یہ ذاتی مقاں سے لائے ہو یا کسی کی دکاں سے لائے ہو تم کو خدا نے دی تھی دو ایدیں تیسری تم کہاں سے لائے ہو وہ لکھتا ہے کہ رحمتِ عالمی سے لائے ہیں اور زور سے اور اچھی آواز میں رحمتِ عالمی سے لائے ہیں لا مقا کے مکی سے لائے ہیں جن کے صدقے ملی تھی دو ایدے تیسری بھی وہی سے لائے ہیں جن کے صدقے ملی تھی دو ایدے تیسری بھی وہی سے لائے ہیں تیسری بھی وہی سے لائے ہیں جتنے ڈالر میں بکا کرتے ہیں یہ دین فروش اب تو بولو یا رزوان اللہ اور زور سے اور زور سے اور زور سے جب محبت سے ہاتھوں اٹھائیں غوث آزم کو پکارے یا غوث آزم اور دل سے بولیں لبائک یا غوث آزم جتنے ڈالر میں بکا کرتے ہیں یہ دین فروش اتنا ہم نام محمد پہ لٹا دیتے ہیں جتنے ڈالر میں بکا کرتے ہیں یہ دین فروش اتنا ہم نام محمد پہ لٹا دیتے ہیں ان کے لئے شیر پڑھنا ہوں جو حضور کے ذکر کو شر کہتے ہیں جو حضور کے نام کا ملاد ہم کرتے ہیں تکلیف ان کو ہوتی ہے میں ان کے لئے شیر پڑھنا ہوں سنے جتنے ڈالر میں بکا کرتے ہیں یہ دین فروش اتنا ہم نام محمد پہ لٹا دیتے ہیں سال بھر میں چھپتی ہیں میاں سال بھر میں چھپتی ہیں بیدت کی کتابیں جتنی اتنا ہم دس دن میں بچوں کو کھلا دیتے ہیں اور زور سیار آواز نہیں ہے یہ بتائیں چنار والوں کوئی ایک آدمی ہے یار اس مجمع سے ایک نعرہ بلند کرتے کھڑے ہو کر کے کوئی ایک آدمی کھڑا ہو کوئی دیکھے نہ دیکھے سرکار غوث آزم بغداد کی زمین سے آپ کو دیکھیں گے ارے ماشاءاللہ ماشاءاللہ کیا بات ہے سلامت رہے وئی سلامت رہے یار اسیل اللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ زندہ بات ماشاءاللہ شاہ جیلا نے اعلان کیا جب کہے اُٹھے جتنے اکتاب تھے سب سر جھکا کر ولایت بچالو ورنہ لینے کے دینے پڑھیں گے سر جھکا کر ولایت بچالو ورنہ لینے کے دینے پڑھیں گے وہ شیر سنے جتنے ڈالر میں بکا کرتے ہیں یہ دین فروش اتنا ہم نام محمد پہ لٹا دیتے ہیں سال بھر میں چھپتی ہے بیدت کی کتابیں جتنی اتنا ہم دس دن میں بچوں کو کھلا دیتے ہیں اتنا ہم دس دن میں بچوں کو کھلا دیتے ہیں اہل سنت جسے دل سے دعا دیتے ہیں اہل سنت جسے دل سے دعا دیتے ہیں امیمیاں اہل ممبر جسے دل سے دعا دیتے ہیں اس کی سوئی ہوئی تقدیر جگا دیتے ہیں اہل سنت جسے دل سے دعا دیتے ہیں اس کی سوئی ہوئی تقدیر چگا دیتے ہیں جتنے پیسوں میں بنا کرتے ہیں زاکر نائک اتنا ہم میلات کے جھنڈوں میں لگا دیتے ہیں اس کے سرکار میں جو لوگ پھل جاتے ہیں اس کے سرکار میں جو لوگ پھل جاتے ہیں بچ کے وہ ساری مصیبت سے نکل جاتے ہیں ہم سے ہوشیار رہے سارے زمانے والے ہم غوث کے کتے ہیں شیروں کو نگل جاتے ہیں ہم غوث کے کتے ہیں شیروں کو نگل جاتے ہیں آئیے حضرات ہندوستان کا بہتی قیمتی لہجہ ہندوستان کے بہت بڑے نات کے دنیا کے بہترین شائر بہترین کلمکار شائر ہندوستان محترم عبدالوکیل مبارک پوری الحمدللہ کروڑوں ذہنوں کو نبی کی نات کے حوالے سے متاثر کیا ہے میں بڑے عدب اور بڑے درام کے ساتھ میں آپ کے مہمان صلاخہ کو آپ کی قریب کر رہا ہوں بس گزارش یہ شائر ملک ہندوستان بڑے بھائی محترم عبدالوکیل مبارک پوری صاحب قبلہ کا استقبال کریں اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھائیں نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت فیضان سرکار غوث آصد فیضان سرکار غریب نماز مسلکِ عالی حضرت علماء اہل سنت نعرہ تکبیر نعرہ رسالت ایک بات یہ بتا دوں کہ آج کے اس پروگرام کی ریکارڈنگ کرامت ریکارڈنگ سینٹر میں ہو رہی ہے جن حضرات کو اس پروگرام کی ریکارڈنگ حاصل کرنی ہے وہ یوٹیوب پر جا کر کرامت ریکارڈنگ بنا رس سچ کر کے حاصل کر سکتے ہیں